اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی یہ لگا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور میری آپ سب لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں لے تل آپ کو صحت والی زندگی عطا کریں آمین تو ابھی جہاں پہ میں اٹھی تھی تو میں نے کہا سب سے پہلے میں فریش ہو لیتی ہوں باقی جو کام ہے وہ میں بعد میں ہی کروں گی کیونکہ ابھی تک میں نے ناشتہ نہیں کیا تو پہلے فریش ہو لوں پھر ہی ناشتہ کروں گی تو یہاں پہ یہاں کا جو موسم ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے بارشے ہو رہی ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے ایسے لگتے ہیں جیسے مہی میں بھی ایسا موسم بنا ہوئے ہیں جیسے نومبر کا مہینہ ہو تو اتنی زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے سمجھ نہیں آتی بندہ کیا کرے کیونکہ لون کے کپڑے پینےوں پھر سردی بھی لگتی ہیں پنکھا چلانے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ تھنڈی تھی زیادہ اتنی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اتنی پارش ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرے کپڑے جو ہیں وہ پریس ہو گئے ہیں ابھی میں چلتی ہوں فریش ہو کے آتی ہوں ابھی میں اٹھی ہی تھی تو میں نے پہلے کپڑے پریس کی ہے جو میرے کمری کی حالت ہے ابھی تک ویسے ہی بیڈ شیٹ پڑی ہوئی ابھی تک میں نے سیدھی نہیں کی تو میں نے کہا کہ چلیں پہلے فریش ہو لیتی ہوں باقی جو کام ہے وہ بعد میں ہوتے رہیں گے کیونکہ پہلے فریش ہونا مجھے بہت زیادہ صبح سوگا اٹھ کے فریش ہونا مجھے بہت زیادہ سندگ سب سے پہلے یہی کام کرو باقی کام جو ہیں وہ بعد میں کرتے رہیں ابھی جو ہے وہ میں فریش ہو کے آگئی ہوں میں نے کہا کہ چلیں میں تھوڑی سی جو ہے ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھال دیتی ہوں فل جیسے میں چیر پر بیٹھی ہوئی ہوں تو ابھی یہاں پر میں فریش ہو کے آگئی ہوں میں نے پنکھا چلایا تھا میں نے پنکھا چلا کے اپنے جو بال ہیں وہ میں نے ڈرائی کی ہیں یعنی کہ گیلے بال جو ہوتے ہیں جب تک وہ خوشک نہ ہو جائیں مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے بلے سردی بھی جب ہوتی ہے تب بھی میں نے یہ پنکھا چلا کے اپنے بالوں کو جو ہے نا وہ میں خوشک کرنا ہے پھر میں نے باز میں کرنا ہے بہت سے گیلے بال ہوں تو مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے میں کہتے ہوں جلدی خوشک ہو جائیں تو ابھی میں فریش ہو کے آگئی ہوں ابھی یہاں پر پہر کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے کہا چلیں تھوڑے دی ریسٹ کر لیتے ہیں تو ساتھ میں میں ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی پھر میں یہ لیز لیا ہے ساتھ میں جوس لیا ہے یہاں پر سبزی بنا کر رکھی ہوئی ہے ابھی جو ہے سبزی بھی بنانی ہے تو میں نے کہا کہ میں تھوڑے در تھک گئی ہوں تھوڑے سا ٹائم ریسٹ کر لیتے ہیں ویسے بھی میرا ڈرامے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا درامہ دیکھنا تو میرا بہت ضروری ہے درامہ تو میں آپنا م particip蘇 نہیں کرتی وہ تو میں نے دیکھنا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں جو ہے کوڑے درامہ دیکھ رہی تھی تو ساتھ میں میں نے کہا چلیں کچھ کھا بھی بھی لیتے ہیں نہ پہ اب ہو گیا ہے شام کا ٹائم میں نے کہا کہ چلیں کھا بھی بھی لیا ریسٹ بھی کر لی سب کچھ کر لیا تو اب میں تھوڑی ٹائم جو ہے نا وہ میں باہر سے پھر کہاتی ہوں کیونکہ باہر کا جو موسم ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اچھا موسم بناوا تھا تو دیل کرتا ہے کہ جب ایسا موسم ہوتے ہیں تو دیل کرتا ہے کہ بندہ باہر رہے یہاں میں میں اپنے شوز پہن رہی تھی تو شوز پہنے میں تھوڑی سی ہوتی ہے تھوڑی سی نہیں ہوتی ایسی لی پہن لیتی ہوں ایسے اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا تو آرام سے ایسی لی میں پہن لیتی ہوں تو یہاں پہ میں شوز پہن لیتی میں نے کہا چلیں باہر چلتی ہوں تھوڑی ٹائم گھوم پھیر کے آتی ہوں تھوڑی ٹائم گزار کے آتی ہوں موسم اتنا اچھا موسم ہو تو گھر میں بیٹھا ہی نہیں جاتا دل کرتا ہے کہ بندہ باہر کہیں پھیرتا رہے اور جب میں باہر جاتی ہوں تو پھر میرا دل کہتا ہے میں کہیں دور بہت ہی دور چلی جاؤں پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تھک جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے پھر کہتی ہوں کہ میں چلو گھر چلتی ہوں بہنہ کبھی کبھی جب مجھے تھکن نہیں محسوس ہوتی تو پھر میں کہتی ہوں کہ میں اور دور نکل جاؤں بہت ہی زیادہ دور نکل جاؤں تو یہاں پہ اب میرے شوز جو تو یہاں جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے میں آگی ہوں میرے کے سامنے دپٹہ سب کچھ سیٹ ہے بار بار پیچھے مرمور کے دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک سٹیپ پڑھنا ہوئی یہاں سے اترنے اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہیزلی میں اتر جاتی ہوں زیادہ مشکل نہیں ہوتا تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں پہلے ایک بھی پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو بنا ہوں تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملیں اور پھر آپ لوگ جلدی سے میری ویڈیو واش کر لیں تو یہاں پہ میں دروازہ کھول رہی ہوں دروازہ کو لوک لگاوائے کیونکہ اس کو لوک لگاوائے باہر سے لوک لگاوائے گئے ہیں تو میں سوچ رہی تھے کیسے کروں تو یہ کہ اس کے کی جو ہے وہ گھر میں بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی میں وہی مکواتی ہوں اسی کے ساتھ پھر دروازہ کھولتی ہوں تو کی مجھے ملکی ہے میں لے آئیوں تو ابھی اس کو لگاوائے اوپن کرتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ رشنی ہوتا ہے تو زیادہ ورکر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو باہر سے لوک لگا جاتے ہیں ایک چابہ ہمارے پاس بھی ہے گھر میں اگر کہیں گھر سے باہر نکلنا ہو تو وہیوز کر لیں سب میں وہی لوک کھول رہی تھی اللہ کرے مجھ سے کھول جائے آسانی سے تو آج جو میں نے جتنی بھی ویڈیو بنایا ہے میں ساری ویڈیو پر میں نے وائس آور ہی کیا میں نے سامنے سے بول کے نہیں کیا کیونکہ مجھے وائس آور جو کرنا ہے وہ مجھے آسان لگتا ہے ویسے مجھے سامنے بولنا بہت مشکل لگتا ہے تو میں ابھی گھر سے باہر نکلائی ہوں ابھی مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گی کہاں کہاں سے پھیڑ کے آؤں گی ابھی سارے پانچ بچے کا ٹائم ہے تو پتہ نہیں واپس کب بات دیوں تو آج میں جہاں بھی کہیں جاؤں گی تو آج میں ساتھ میں ویڈیو نہیں بناوں گی کیونکہ پھر میری ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو آج بس میں ایسے ہی کھومنے پھرنے جا رہی ہوں آج میں موبائلیوز نہیں کروں گی موبائل پر میں زیادہ ویڈیوز دہان نہیں دوں گی آج میں ویسے ہی کھومنے پھر نہیں جانے موسم بہت زیادہ اچھا ہے اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے تو بس اب پھر دوبارہ جب گھر میں انٹر ہوں گی تو پھر میں دوبارہ سوٹیوز سٹارٹ کروں گی